اسلام علیکم کے بعد خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں پناگزینوں کی پاکستان آمد ہو سکتی ہے ملکی عالی عسکری قیادت کے جانب سے سیاسی رہنماؤں کو بتایا گیا ہے کہ افغانستان سے معاجرین کی آمد پر انہیں سردی علاقوں تک محدود رکھا جائے گا پاکستان سیویل ایوییشن آتھارٹی اور غیر ملکی ائر لائنز کے درمیان فلائٹس کی تعداد کے حوالے سے ہونے والے تنازع کے باعث ہزاروں پاکستانی بیرون ملک پھنس گئے ہیں سیویل ایوییشن آتھارٹی نے الزام آیت کیا ہے کہ غیر ملکی ائر لائنز نے اپنے ریوینیو کے لیے بڑی تعداد میں فلائٹس بک کر لیں جبکہ انہیں اس خطر فلائٹس لانے کی اجازت نہیں تھی غیر ملکی ائر لائنز کا اس بارے میں کہنا ہے کہ سیویل ایوییشن آتھارٹی کے بیس فیصد سے چالیس فیصد فلائٹس کے اعلان کے بعد بکنگ کی گئی تھی پی آئی این اے موجودہ صورتحال میں دوہا اور مشرق وستہ کے لیے ٹریپل سیون تیاروں کے ذریعے اضافی پروازیں چلانے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم پاکستان کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق تاوت کا کہنا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ مالی سال کے اتخدام پر ملکی تاریخ کی سب سے زیادہ برامدات کی ہیں جو پچیس آشاریا تین ارب ڈالرز کی رہی انہوں نے اس پر برامت کنندگان کو مبارک بات پیش کی ہے ادھر دوسری جانب ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ملکی برامدات بڑھانے کے اب بھی کئی مواقع موجود ہیں لیکن توانائی کا بھوران اور دیگر مسائل اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئے ہیں جن کے حل کے بغیر برامدات میں خاطر خواہ اضافہ ممکن نہیں جبکہ باہرین پاکستان کو اپنی برامدات کی رینج بڑھانے کا مشورہ دیتے نظر آتے ہیں افغان سیکیورٹی اہددار نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ امریکی افواج نے افغانستان گدارل حکومت کابل کے شمال میں باقی بگرام ائر فیلڈ کو جمع کروز افغان نیشن سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے وزارت دفاع کے ترجمان روح اللہ احمد زئی نے بھی ایک ٹوئٹ میں بگرام ائر فیلڈ کو افغان قومی سیکیورٹی فورسز کے حوالے کرنے کی تصدیق کی ہے اور کہا ہے کہ بگرام ائر فیلڈ کو وزارت دفاع کے حوالے کر دیا کیا ہے اسی دوران جنرل سکوٹ ملر نے جمعہ کو صدر غنی سے ملاقات کی ہے صدارتی محل نے اپنے ٹوئٹر پیچ پر ایک مختصر بیان میں کہا ہے کہ دونوں فریقین نے افغانستان کے لیے خاص طور پر افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز کے لیے امریکی تاب ان کے تسلسل پر تباتلے خیال کیا ادھر اے پی کے مطابق ترکی کے وزارت دفاع نے جمعہ کروز کہا ہے کہ افغانستان میں کابل بین لقوامی ہوایڈے کو چلانے اور محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ملک کے تجویز پر باتشیت ہو رہی ہے طالبان کے دوہا دفتر کے بیان کے مطابق طالبان نے بگرام ائر بیس سے غیر ملکی اففاج کی روانگی کا خیر مخدم کیا ہے طالبان کا ترجمان زبی اللہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں بگرام ائر بیس کو خالی کرنے کے عمل کو مصبت قدم قرار دیا ہے ان کے بقول یہ اختام فریقین کے مفات میں ہے ترجمان نے کہا کہ غیر ملکی اففاج کے مکمل انخلاص سے افغان عوام امن اور سیکیورٹی کے قریب جا سکتے ہیں امریکی چارج راس ویلسن کا کہنا ہے کہ طالبان عوامی انفرائی سٹرکچر کو تباہ کرنے لوٹ مار اور افغان شہریوں اور فوجیوں کے قتل کو چپانے کے لیے میڈیا کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ میں ان خبروں سے پریشان ہوں کہ طالبان ان ازلا میں میڈیا تنظیموں کو بند کر رہے ہیں جن پر وہ حملہ کرتے ہیں اور پریس پلیک آؤٹ میں اپنے تشدد کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ عوامی بنیادی تھانچے لوٹ مار اور افغان شہریوں اور فوجیوں کے قتل کو چھپانے کے لیے میڈیا کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس بارے میں طالبان کی طرف سے فوری طور پر کسی رد عمل کا اصحار نہیں کیا کیا ہے سعودی عرب نے روان برس حج سے متعلق آپریشن پلان جاری کر دیا ہے جس کے مطابق کرونا وائرس کی سماجی احتیاط کے تحت ساٹھ ہزار آزمین فریضہ حج ادا کریں گے مقامی اخبار سعودی گزٹ کے مطابق حج منتظمین کی جانب سے بدھ کو جاری کردہ حج آپریشن پلان کے تحت زائرین کے لیے خانہ کعبہ اور اس کے سہن میں نقل و حرکت میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آٹھ سو سے زائد منول اور الیکٹرک گاڑیاں فراہم کی جائیں گی یہ گاڑیاں خاص طور پر زائد عمر کے افراد کے لیے حج کی ادائیگی کے دوران آسانیاں پیدا کریں گی روان برس حج کا آغاز جلائی کے وس سے ہوگا وبا کے دوران مسجد کو وائرس سے مکمل طور پر پاک کرنے کے لیے جدید ٹکنالوجی کا استعمال بھی کیا جائے گا جس میں سمارٹ روبورٹس اور دیگر جدید طریقے کار شامل ہیں روان برس اٹھارس سے پیسٹ برس کے مقامی افراد ہی حج کا فریصہ ادا کر سکیں گے حج کے لیے آنے والے زائرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی لاعلاج مرض میں مبتلا نہ ہوں وزارت سیحت کے عدد و شمار کی مطابق سعودی عرب میں بدھ کو کرونا کے ایک ہزار چار سو چھاسی نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ وائرس سے مزید پندرہ افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد چار لاکھ ستاسی ہزار پانچ سو بانوے ہے جبکہ ہلاکتوں کی کل تعداد سات ہزار آٹھ سو انیس ہے امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ترکی سمیت سترہ ملکوں کو انسانی سمگلنگ کے روک تھام کے لیے اقدامات کرنے میں بری طرح ناکام ملکوں کی فیرست میں شامل کر لیا ہے وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے انسانی سمگلنگ پر مرتب کردہ سالانہ ریپورٹ جو مرات کو محکمہ خارجہ میں منقضہ خصوصی تقریب کے دوران چاری کی اس موقع پر اینٹنی بلنکن کا کہنا تھا کہ انسانی سمگلنگ عالمی بہران کی صورت اختیار کر گئی ہے جو انتہائی عذیتناک معاملہ ہے ان کے بقول یہ ایک ایسا جرم ہے جو انسانی حقوق اور انسانی بے حرمتی کے دائرے میں آتا ہے امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ لگ بھگ دو کروڑ پچاس لاکھ افراد انسانی سمگلنگ کے بہران کی ضد میں ہیں جن میں بچے بھی شامل ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی سالانہ ریپورٹ میں انسانی سمگلنگ کی روک تھام کے حوالے سے دنیا کی ایک سو اٹھاسی موبالک کی جانب سے کیے گئے اختیارات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا وائٹ ہاؤس کی کانگریس کے لیے جاری ایک ریپورٹ بتایا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں صدر جو بائیڈن کے متعین کرتا عملے میں خواتین کی شرعہ ساٹھ فیصد ہے جبکہ نسلی طور پر متنوے کمیونٹیز کے افراد کا حصہ چوالیس فیصد ہے وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اس ریپورٹ میں تمام سیاسی تقریدوں پر تائینات افراد کے نام مناسب اور تنخواہیں شامل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ امریکی تاریخ میں ڈیموکریٹک صدور کی انتظامیہ کی تشکیل کی حوالے سے سب سے زیادہ متنوے ہیں صدر جو بائیڈن جو میرات کے روز فلوریڈا کے شہر میامی پہنچے جہاں انہوں نے ساحل سمندر کے قریب منہدے منہ والی ایک کثیر منزلہ رہائشی عمارت کے ملبے میں دبے لاپتہ افراد کی تراش کی کوششوں اور تعمیر نو کے لیے وفاقی مدد کی پیشکش کے ساتھ متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا بائیڈن نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ وفاقی حکومت تلاش اور صفائی کے تمام اخراجات کا بوجھ اٹھانے کا اختیار رکھتی ہے انہوں نے مقامی عدداروں سے کہا کہ وہ مدد کے لیے واشنگٹن سے رابطہ کر سکتے ہیں مقامی عدداروں نے بتایا کہ بود کو ملبے اسے مزید دو افراد کی باقیات ملنے کے بعد حلاق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر اٹھارہ ہو گئی ہے جن میں دو بچے بھی شامل ہیں چوبیس چون کو اس پارہ منزلہ اپارٹمنٹ بیلڈنگ کے تقریباً نصف ایک سو چھتیس یونٹ آن کے آن میں زمین بوس ہو گئے تھے امارت گرنے سے قبل اس کی مرمت کی تیاری ہو رہی تھی جس پر لاکھوں ڈالر اخراجات کا تخمینہ تھا امریکہ کے سابق صدر ڈالر ٹرمپ کی کمپنی اور اس کے مالی مور کے سربراہ ایلن ویزلبرگ کو ٹیکس ادا نہ کرنے کے الزامات کا سامنا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات اور دارتی کاروائی جاری ہے جمعیرات کو نیو یورک کی ایک عدالت میں ٹرمپ کے باعتماد ساتھی ایلن ویزلبرگ پیش ہوئے تو اس موقع پر پروسیکیوٹرز نے الزام آئیت کیا کہ ٹرمپ کی گولب گلوبل ریال اسٹیٹ پندرہ برس سے ٹیکس چوری میں ملوث ہے اسی طرح ویزلبرگ پر دھوکہ دہی سمیت سترہ لاکھ ڈالر آمدنی پر مبینہ طور پر ٹیکس ادا نہ کرنے کے الزامات آئیت کیا گئے ہیں دوسری جانب ٹرمپ کی کمپنی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ سابق صدر کو نقصان پہنچانے کے لیے ویزلبرگ کو ایک پالیسی کے تحت استعمال کیا جا رہا ہے امریکی ایوان نمائنگان نے چھے جنوری کو کیپٹل ہل پر دہوا بولنے کی کاروائیوں کیلئے نئی تحقیقات کا آغاز کیا ہے قانون سازوں نے بہت کے روز پرتشدد حملے کی تحقیقات کیلئے ایک خصوصی کمیٹی کی منصوری تھی اس وقت صدر ڈالر ٹرمپ کے حمایتوں کا مقابلہ کرنے والے زخمی ہو جانے والے افسر گیلری میں موجود ایوان کی کاروائی کا جائزہ لے رہے تھے ایوان کی ڈیموکریٹک سپیکر نینسی پلوسی ان کے ساتھ شامل ہو گئی اور انہیں گلے لگایا بینل کے تشکیل کی خراردات پر ووٹنگ پارٹی بنیادوں پر ہوئی جبکہ ریپبلیکنز کو اتراز ہے کہ ڈیموکریٹس کی اکثریت انچارچ ہوگی سینٹ ریپبلیکنز کے طرف سے ایک آزاد کمیشن کے قیام پر بابندی کے بعد یہ ووٹنگ ہوئی بینل اقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے جمعیرات کو ایک ریپورٹ میں کہا ہے کہ امریکی معیشت گزشتہ سال کے انتہائی مشکل حالات سے مضبوط بنیادوں پر نکل رہی ہے اور ادارے کو توقع ہے کہ اس سال معیشت کی ترقی سات فیصد ہوگی ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق آئی ایم ایف کی مانیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جورجیفہ نے ایک ورچول پریس پریفنگ میں بتایا ہے کہ یہ امریکہ کے لیے بڑی خوشخبری بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی واقعی بڑی خوشخبری ہے امریکہ میں مسلسل چار ہفتوں سے بے روزگاری الاؤنس کی درخواستوں میں انتہائی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے جمعیرات کے روز امریکی محکمہ محنت نے اپنی جارک گردہ تازہ ریپورٹ نے بتایا ہے کہ پچھلے ہفتے تین لاکھ تین تالیس ہزار بے روزگاری الاؤنس کی درخواستیں موصول ہوئیں یہ اس سے ایک ہفتہ پہلے کے مقابلے میں انتیس ہزار کم تھی اس سال یہ چوتھا ہفتہ ہے جس میں متواتے بے روزگاری الاؤنس کے لیے درخواست دینے والوں کی تعداد میں کمی دیکھنے میں آئی ہے تعداد کے لحاظ سے یہ اس سال کا دوسرا ہفتہ ہے جب اتنی کم درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور اب کرونا وائرس سے بتالے کچھ خبریں سیاحت سے دنیا کے کرونوں لوگوں کا بلواستہ اور بلاواستہ روزگار وابستہ ہے لیکن عالمی وبا کے دوران معیشت کا یہ شعبہ دنیا بھر میں بری طرح متاثر ہوا ہے ایک تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق معاشی سرگرمیوں میں کفی کمی اور سفری بادندشوں کے دور میں سیاحت میں جموت کسی کیفیت کے باعث عالمی معیشت کو چار ٹریلین ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے یہ معاشی نقصان اس سے پہلے رکھائے گئے اندازوں سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ عالمی وبا پر قابل پانے کے لیے ویکسین کی ادم دستیابی سے دنیا کے کئی حصوں میں کرونا وبا سے قبل جیسی زندگی کی بحالی میں مزید وقت ترکار ہے سیاحت کے دروازے بند ہونے سے سب سے زیادہ نقصان ترقی پذیر ممالک کو ہوا ہے جہاں سیاہوں کی تعداد میں ساٹھ سے اسی فیصد تک کمی دیکھی گئی ہے اقوائے متعدہ کے تجارتی اور ترقیاتی اداری کی قائم مقام سیکریٹ جنرل ایزابیل ڈیرین کے مطابق سیاحت کی بحالی کے لیے عالمی سطح پر ویکسین کی دستیابی اور لوگوں کو وسیع پیمانے پر ویکسین لگانے کا موس سے نظام ایک قلیدی حیثیت رکھتا ہے یورپی یونین نے بازابطہ طور پر اپنے ڈیجیٹل کوویڈ نائنٹین سرٹیفیکٹ کا آغاز کر دیا ہے یہ سرٹیفیکٹ رکھ ممالک میں مکمل طور پر ویکسین حاصل کرنے والے افراد کے لیے سفر کو محفوظ اور احسان بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے لیکن کم از کم ایک ائر لائن کا کہنا ہے کہ ایپ کے استعمال کے پہلے دن ہی کچھ مسائل کے نشان دہی ہوئی ہے یورپی یونین نے ڈیجیٹل سرٹیفیکٹ کو ڈیزائن کیا ہے اور یہ ایک سمارٹ فون ایپ کے طور پر یا کاغذی شکل میں دستیاب ہے اور اس سرٹیفیکٹ کا مقصد حامل افراد کو قرانٹینہ جیسی پابندیوں سے مستثنہ کرنا ہے امریکہ اور برطانیہ نے سائبر اسپیس میں روس کی سرگرمیوں کے باری میں ایک بار پھر انتباہ کیا ہے اور کریملن پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ حکومتی اداروں ڈیفنس کانٹریکٹرز یونیورسٹیوں اور حتیٰ کے سیاسی جماعتوں کے اہم سسٹمز میں دراندازی کی بار بار کوشش کر رہا ہے امریکی عدداروں نے تنظیموں اور اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ اس دراندازی کے مقابلے کے پہلے قدم کے طور پر بنیادی احتیاطی تدابیر پر عمل کریں سائبر سیکیورٹی فرم چیک پوائنٹ نے خبر دی ہے کہ چینی ہیکرز نے حالی میں وستی ایشیہ ملکوں کو حدف پرا کر سائبر جاسوسی کی ایک کاروائی کے سلسلے میں افغانستان کی قومی سلامتی کانسل کے کمپیوٹر نیٹورکس میں دراندازی کی کوشش کی ہے جمعیرات کو جاری ایک ریپورٹ میں بولنے والے ایک ہیکنگ گروپ کا جس سے سائبر سیکیورٹی کے باہرین انڈیگو زیبرا کے دور پر جانتے ہیں یہ مبینہ حملہ افز کاروائی کے سلسلے میں تازت ترین ہے جو اس نے سن دوہزار چودھا میں شروع کی تھی اور پڑوسی ملک اس پاکستان اور کرغزستان کے سیاسی اداروں کو حدف بنایا تھا باہرین کا کہنا ہے کہ ممکن ہے دوسرے ملکوں کو بھی حدف بنایا گیا ہو مردانیا کہ شہزادہ ویلیم اور شہزادہ ہیرس نے اپنے آجہانی والدہ شہزادہ ڈیانا کی ساٹھویں یوم پیدائش کے موقع پر جمعیرات کو لندن کے کنگسٹن پیلس میں ایک تقریب میں ان کے مجسمے کی نقاب کشائی کی یہ پوائلہ موقع ہے کہ دونوں بھائی اپریل میں اپنے دادا پرنس فلپ کی آخری رسمات کے موقع کے بعد ایک دوسرے سے ملے تھے ویلیم جو انتالیس سال کے ہیں اور چھتی سالہ ہیری نے کنگسٹن پیلس شہزادہ ڈیانا کے لندن کے گھر کے غریب منقضہ ایک تقریب میں اس مجسمے کی نقاب کشائی کی پاکستان کی ریکٹ بورٹ نے مردوں کے ٹیم کے لیے سینٹرل کارٹن ٹریکٹ برائے سن دوہزار اکیس بائیس کا اعلان کر دیا ہے کانٹریکٹ میں تین مختلف کٹیگریز اور امرجنگ کرکٹرز کو شامل کیا گیا ہے آئندہ برس کے لیے جاری کردہ کانٹریکٹ میں شامل کھلانیوں کی مہانہ آمدنی میں پچیس فیصد اضافہ اور تمام کیٹیگریز کے لیے یکسان میچ فیص مقرر کی گئی ہے پی سی بی نے کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم وکٹ کیپر بلے باز محمد ریزوان فاسٹ پولر حسن علی اور شاہین شاد آفریدی کو کیٹیگری اے میں شامل کیا ہے اظہر علی فخر زمان فہی مشرف فواد عالم شاد آف خان اور یاسر شاہ کو کیٹیگری بی میں شامل کیا گیا ہے جبکہ امام الحق عابد علی حارس رعوف محمد حسنین اور محمد نواز نومان علی اور سرفراز احمد کو کیٹیگری سی میں رکھا گیا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی ہماری ویب سائٹ اور یو ٹیوب پر یہ بولیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے جیسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے اس بولیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولئے گا خالد حمید کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ